بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس بندہ اینا چیز کو جسے احکرون ناس کہتے ہیں یونٹی پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ یونٹی کیسے آئے گی خاندان جو شرازے بکرتے جا رہے ہیں وہ واپس کیسے لوٹ کر آئیں گے کیسے یک جہتی ہوگی کیسے امن قائم ہوگا کیسے سکون آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی thank you very much بیٹا ماشاءاللہ thank you still there is a problem with the you tube I don't know what is happening with that بہرحال ایسا کرتے ہیں کہ آج اگر یوٹیوب پر نئی بھی جا رہے تو we will upload again چونکہ it takes time کہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے وہ ہم یونٹی چاہتے ہیں یک جہتی چاہتے ہیں اور یوٹیوب ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے تو جو شرارت ہے شیطان کی اس سے بچنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوں جوں پڑتے جائیں گے موج لگتی جائے گی دنیا میں جینے کے لیے پیسہ چاہیے اور پھر ضرورتیں پوری ہونے کے لیے بھی پیسہ چاہیے اور پیسہ کمانا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہنا چاہیے تاکہ پیسے میں خیر و برکت آئے اور اپنے اختلافات کو دور کرنا چاہیے چونکہ مسائل جو ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے انسان جب پیدا ہوتا ہے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مسائل شروع ہوتے ہیں یعنی بچے کی پیدایت سے کام شروع ہوتا ہے سہرش تینکی ویری مچ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ سب کی خدمت میں بھی پیار بھرا محبت بھرا سلام اور اللہ کرے کہ آپ سب سلامت رہیں اور نظرِ بد سے بچے رہیں چونکہ نظر بھی انسان کو کھاتی ہے اور اسی لئے آپ سے گزارش کرتے رہتے ہیں کہ ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو safe and sound رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد مددِ الہی مانگتے رہنا چاہیے یا اللہ فضل یا اللہ کرم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرم مانگتا ہوں بس ہیپی لائف ہونے چاہیے خوشحال زندگی بس راز سیکھ لیجئے کہ خوشحال زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے شیطان کی شرشرارت سے کیسے بچا جا سکتا ہے ظالم کے ظلم سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور ظالم کے سامنے ہم دیوار بن کے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا یہ کشمیریوں کی یقجیتی محبت اور اللہ تعالیٰ سے یقجیتی اور عقیدت کی ایک بات ہے کہ بائیس افراد نے آزان کو مکمل کیا اور سب نے جامع شہادت نوش فرمایا یعنی اتنی پابندی تھی آزان دینے پر اور دشمن چاہتے ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نام کو کوئی شخص اس طرح محبت اور عقیدت سے پیش کرے تو بائیس افراد نے مل کر یعنی ایک کو شہید کیا جاتا تو دوسرا کھڑا ہوتا دوسرے کو شہید کرتے تیسرا کھڑا ہوتا یہ تھی عقیدت اور محبت اور کمپلیشن یعنی کسی بھی ارادے کو مکمل کرنے کے لیے سب لوگ منٹلی دی مست ریڈی اور اسی طرح کی قربانیاں دے کر پاکستان کو بنایا گیا تھا تقریباً دس سے پندرہ لاکھ بندوں نے دس سے پندرہ لاکھ بندے جامع شہادت انہیں پتا تھا کہ ہم نے مر جانا ہے اور ہماری یہ ساری قربانیاں بھی رائے گاں نہیں جائیں گی آج ہم اگر بیٹھے عیش کر رہے ہیں تو یہ انہی لوگوں کی مرہون منت ہے کہ ہم آج آزادی کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کون یہاں سے بچا کر نکال کر سیدھا جنت میں بھیج سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور یکجیتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرمنٹ کنیکشن یہ جو کنیکشن ہے یہ بھی نماز سے سیکھا جا سکتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم ڈاریکٹ ہوتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ کی جو ذاتِ اکدس ہے اس کو محسوس کیا جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر نمازی بھی بہت ملیں گے اور حاجی بھی بہت ملیں گے متقی پریزگار بھی ملیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اخلاقیات کی جو سڑک ہے اس پر بھی لوگ چل رہے ہیں کیا پیار محبت سے جینا آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو جیلسی ہے یہ حسد کو کہتے ہیں اور حسد ہی ہوتا ہے کہ کوئی امیر آدمی ہے اور کوئی غریب آدمی ہے تو غریب ویسے ہی حسد کرتا ہے کہ یہ بھی میرے جیسا انسان ہے یہ ہم سے آگے کیسے نکل گیا ہمیں ہر بات کے لئے نیا وظیفہ کریئٹ نہیں کرنا ہے ایک ہی اللہ ہے اس کو سب پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا کر رہا ہے کوئی تو ہمیں بہت احتیاط سے لائف گزارنی ہے بہت احتیاط کے ساتھ نہ زیادہ وظیفوں میں پڑھنا ہے چونکہ ظاہر ہے جون جون آپ یعنی تین ہزار تین سو ساٹھ جوڑ ہے انسان کے وجود میں پھر تو ہر ایک جوڑ کے لئے نیا وظیفہ چاہیے اللہ ایک یہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی نے امتحان میں پاس ہونا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے کوئی بیمار ہے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر محمد علی حارونی صاحب تینکی ویری مچ آج یقیناً خوشی کا مقام ہے کہ عبیل مدنی صاحب کا ایک پیج ہے جس پر ہم لوز لائیو آتے ہیں اس وقت بھی لائیو چل رہے ہیں اور تقریباً ایک لاکھ سے زیادہ لائکس مل چکے ہیں لیکن دھیان رکھنا ہے کہ اگر ایک بھی کھرا انسان مل جائے تو لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے کھرا انسان سچا کھلے دل والا اوپن مائنڈڈ سب کو قبول کرنے والا تو اللہ کرے گا ہمارے جو دوست ہیں ربانی صاحب سعودیہ میں ہوتے تھے اور اب وہ انڈیا میں ہیں اللہ کرے ان کی شادی ہو جائے بس شادی تیار انشاءاللہ ویڈنا ویک اور ٹو ویک ٹائم وہ شادی کر لیں گے اور پھر گائے گی دنیا گیتے تیرے نرالے انوکھے رنگ میں انوکھے رنگ میں ابیل مدنی صاحب بہت آپ کو مبارک بات ہو کہ آپ نے محنت کی ہے تو اس مقام پر آئے کہ آپ کا پیج لوگوں نے لائک کیا ہے اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح کھاتے پیتے ہستے مسکراتے جیتے جاگتے چلتے رہیں بس جب تک جینا ہے تو اللہ کے لیے مرنا ہے تو اللہ کے لیے لیکن ہمارے ہاتھوں سے زبان سے پاؤں سے جسم سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اب سوچوں کو پاکیزہ کریں گے اور یونٹی کی طرف واپس آئیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ملک ہے اس کا نام ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ وہ بھی یونائٹڈ ہیں سٹیٹس یونائٹڈ ہیں اسی طرح یونائٹڈ کینگڈم یوکے تو جب تک اسی طرح ہمارے راولپنڈی میں بھی ایک یو ایس اے کھلا ہوا ہے پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں اسے بھی یو ایس اے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں ہم رہ کر آئے تو وہاں کے لوگ اس علاقے کو کہتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس آف آدھڑا تو یہ آدھڑا میں رہنے والے بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم یو ایس اے میں رہتے ہیں تو اللہ کرے کہ ہم اس دنیا سے کرپشن کا خاتمہ کر کے ہر برائی کو مٹانا ہے اور دنیا کو جنت کا نمونہ بنانا ہے یہاں پر آپ دروازے کھلے چھوڑ کے چلے جائیں مہینوں تو کوئی چوری چکاری کا ڈر نہ ہو کوئی چوری چکاری کا ڈر نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی گھوسے گا اسی طرح ایک لڑکی ایک یعنی عرب سے شروع ہو راجم تک چلی جائے اور اس کو بھیڑیے بھی نہ چھیڑ سکیں لیکن ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ روحیلہ بیگم نے ہمیں دکھائی ہے ایک کلپ آیا ہم روحیلہ بیگم کے بھی بہت مشکور ہیں کہ وہ جس طرح آج انہوں نے کوئی شخص چیٹ کر رہا تھا تو انہوں نے جواب دیا اور ہمیں اچھا لگا کہ اسی طرح ہمیں سب مل کر ایک یک جہتی کے ساتھ ایک یونٹی کے ساتھ ہمیں کام کو سنبھالنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہمارے ساتھ آ جاتا ہے فالورز میں جو ہمیں نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اس کے سوال جواب ہم نے ہی نہیں دینے بلکہ ہماری یہ جو ٹیم ہیں دے ار مور رسپونسیبل جیسے ابیل مدنی صاحب ہیں تو اب لاکھ بندہ ہے تو ہم تو شاید کسی ایک بندے کو بھی نہیں جانتے اس پیج پر اور ابیل مدنی صاحب ہی اس پیج کے بھی پیر صاحب ہیں تو ان سے تو جو سبق ہم دیتے جا رہے ہیں جو بھی پڑتا جائے گا ابیل مدنی صاحب بھی وہ سبق دیتے جائیں گے تو اللہ کا فضل ہوتا جائے گا اور کام آگے چلتا جائے گا اور دنیا دنیا کی دلدل سے نکلتی جائے گی یعنی لوگ جو ہیں وہ دنیا ایک دلدل بن چکی ہے اس میں کچھ آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ جتنے آپ نیک ہوتے ہیں اتنی پھستے جاتے ہیں جتنے آپ اماندار ہوتے ہیں اتنی مصیبت میں آتے جاتے ہیں تو ڈرنا نہیں ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں بچے خاص طور پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ سر وہ امتحان میں پاس ہونا ہے تو کیا پڑھوں اور پڑھائی میں انٹریسٹ لینا ہے دل نہیں لگتا ہے تو کیا کروں تو ایک ہی حال ہے وضو کریں دو رکعت نماز نفر برائی امداد اللہ تعالی سے مدد مانگیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت سے پڑھتے رہیں ہر وقت پڑھتے رہیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہوں گے جب اللہ تعالی ساتھ ہوں گے چونکہ آپ اسی کو تو پکار رہے ہونا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر بینیفٹ کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ آپ سے دور ہوگا چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایس دی توپ فر شیطان اور شیطان کی شرارت کی وجہ سے تو دنیا کا آج یہ حال ہے کہ انسان انسان پر بھروسہ ہی نہیں کر سکتا ایون مسلمان مسلمان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تو سب سے بڑی جو یونٹی کی جو بینیفٹ ہے وہ بھروسہ ہی تو ہوتا ہے اعتماد ہی تو ہوتا ہے ایک دوسرے پر یقین کرنا پڑتا ہے اور جیسے سارے لوگ بینکوں پہ یقین کرتے تو وہ پیسہ بینکوں میں رکھواتے ہیں نا اللہ پہ یقین کرتے تو اللہ کے رستے میں خرچ کرتے اپنے گھروں سے کام شروع ہوتا چیارٹی بیگن سے ٹھوم ہم تو بادشاہ ہوتے تو میرے دوستوں نے سمجھنا ہے کہ جو آپ کا گھر ہے آپ کا پریوار ہے آپ کا خاندان ہے آپ کی فیملی ہے وہی سب کچھ ہے آپ کی دنیا میں جتنی بھی محنت کرنے جیسے ایک خاتون نے کل بھی کہا کہ ہم نے سماج کو بدلنا ہے تو پہلا کوسٹن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو تو ٹھیک کریں اپنے ان کے ساتھ اخلاقیات تو اچھے رکھیں جو ان کے حقوق ہیں وہ تو ادا کریں پیار محبت تو کریئٹ کریں گھر میں سماج کی فکر رہتی ہے سوسائٹی کی فکر رہتی ہے کہ سوسائٹی میں بہت جھوٹ ہے فراڈ ہے ہیرہ پیری ہے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا جسے تعلق ہے جسے نکاح ہوا ہے اگر وہی راضی نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا قاضی تو اللہ فضل کرے اور اللہ تعالی فضل کرے کرم کرے ہمیں اچھی زندگی عطا کریں سیدھا رستہ ہمیں اور جیسے لوگ یہ کہتے بھی ہیں اہدن السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم عطا کی جائے تو ہم یہ پوچھتے بھی ہیں بعض اوقات یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو ابھی تک سراط مستقیم نہیں ملا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اللہ سے یہ عرض کرتے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں سراط مستقیم عطا کیا ہے اور ہم اس پہ پوری انرجی پوری پاور کے ساتھ گامزن ہیں جدر سے جا رہے ہوتے نا بچے دنیا دیکھتی کہ یہ بچوں کو کیا ہو گیا یہ کیا کرنے لگے تو بس ایک ہی اللہ وعدہو لا شریک ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما سکتے ہیں بس شرط ہے کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ چونکہ اس میں بھی ڈاما ڈول انسان ہوتا رہتا ہے کبھی اللہ کی طرف اور کبھی اللہ والوں کی طرف ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کرتی ہوں میں اتنی اچھی ہوں میں اتنی خدمت گزار ہوں پھر بھی میں ہی جوتے کھا رہی ہوں میں ہی زلیل ہو رہی ہوں اور پھر اسی اتنا کوئی نیک پارسا شخص دنیا میں بڑی محنت کرتا ہے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے پھر بھی وہ ڈیفیکلٹی سے فیس ہوتا ہے تو زندگی جو ہے اور ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہی تو امتحان سے گزرتے ہیں تو اب آپ امتحانوں کی جو سختی ہوتی ہے جو بچے پڑتے ہیں ان کو تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سارا سال پڑتے ہیں پھر امتحان کمرہ امتحان جو اس میں تین گھنٹے انہوں نے ییس نو کرنا ہوتا ہے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم گزرتے ہی نہیں ہے اور بعض اوقات اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ ابھی آدھے ہی پیپر حل کیا تو ختم ہو گئے اللہ 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 ڈیفیکلٹیز آئیں گے لیکن اگر آپ ایک سو سٹرونگ مین تو آپ کو بوجھ بوجھ نہیں لگے گا مشکل مشکل نہیں لگے گی بٹ یو گل ٹھنک کہ اس کا حل کیا ہے جیسے ہمارے ساتھ سو مسائل آتے ہیں زندگی کے اندر روزانہ جیسے ابھی یوٹیوب نہیں آرہا تو اب ظاہر ہے یہ پریشان ہی کرے گا تو ہم اپنی بات ہی نہیں کر سکیں گے اس لئے بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے ہم اپلوڈ بعد میں کر دیں گے جو یوٹیوبرز ہیں وہ فیس بک پہ آ جائیں اس طرح بھی سوشل میڈیا کو بھی ہم نے ٹچ رکھنا ہے اور سوشل میڈیا اس وقت بہت ہی کہلیں پاورفل ٹول ہے to make unity faith and discipline to bring peace and love in life چونکہ پل پل کی تو خبر ہوتی ہے آج انسان ایسے ترقی کر سکتا ہے رات و رات بس اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ فضل کریں گے تو ترقی ہوگی یہ ہمارے ملک سے بجلی پانی اور سوئی گیس اور پیٹرولنگ اور یہ سب ملاوٹ جھوٹ فراوڈ ایرہ پیری کیسے ختم ہوگی جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ کے کاروبار میں دن دگنی راچ اگنی ترقی ملے گی آپ کو صحت ملے گی آپ جب تندرست ہوں گے اچھا کام کریں گے تو ظاہر ہے دنیا بدل جائے گی خود با خودی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی بھی تو پسند کرتے ہیں کہ جیسی ریایہ ہوگی ویسے ہی اس پہ حکمران دے دیں گے تو اب ہم اسی لئے آپ سے ارز کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تاکہ آپ کے اندر وہ پاور انرجی سپرچول گروتھ آپ کو ملتی رہے اور آپ آسمان پر اڑتے رہیں اور دنیا آپ کو دیکھتی رہے کہ یہ بندہ ہے تو وہی جو آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے یہ بندہ امانداری سے پورا تولتا ہے یہ کوئی بھی چیز ملاوٹ نہیں کرتا پھر بھی یہ اتنا فلورش کیسے ہے یہ کتنا اس کے چیرے پر اتمنان کہاں سے آ گیا یہ سکون اس کو کہاں سے مل گیا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ چونکہ دنیا میں افرہ تفری انتشار اور بھاگم بھاگ بھیڑ چال اس سے بچنا ہے بچنا ہے دیوانوں کہ وہ آیا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑے گا جو سمجھ گیا اور شیطان کے ساتھ میچ کھیڑنا ہے شیطان کے پاس ہر لمحے نئی سے نئی ٹرک ہوتی ہے اس کی ٹرک اگر آپ کو پاور سمجھنی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پنکھا جو ہے پنکھا چل رہا ہے لیکن اس کی ہوا آپ کو نہیں لگنے دے گا تو آپ کمپنی کو کہیں گے جس نے فٹ کیا ہے اس کو کہیں گے جبکہ وہ تو شیطان نے ہوا روکی ہوئی ہے you have no idea about the شیطان شیطان آپ کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے ایسی چل رہا ہے بلکل پرفیکٹ ہے لیکن وہ تھنڈا ہی نہیں کر رہا ہے چونکہ اس نے اس کی تھنڈا کو روکا ہوا ہے جیسے ابھی ہمارے یوٹیوب کو شیطان نے روکا ہوا ہے اور ظاہر ہے اگر ہمیں یہ ساری ٹرکس آ گئیں شیطانی گو کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کا نام رحمانی ہے رحمانی ٹیم ہے لیکن ہمیں وہ پاور تو شو کرنی ہے کہ we are more senior and superior than the شیطانک ٹیم ہمیں پروپ تو کرنا ہے اور اگر ہم اسی طرح ایک ایک ہو کر اپنی زندگی بناتے رہے تو ساری عمر یہی روٹی کپڑے مکان کے چکر میں پڑے رہیں گے اتفاق اتحاد کہاں سے آئے گا تنظیم کہاں سے آئے گی پھر ہم ایک دوسرے کے مدد کرنے والے لوگ کیوں نہیں رہے اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ کسی کو تکلیف ہے تو سارا جو محولہ ہے وہ اکٹھا ہوتا تھا اور آپ کو ایک واقعہ اپنے بچپن کا بتا بھی دیتا ہوں ایک شخص ہے ایک لڑکا ہے کسی لڑکی سے پیار کرتا ہے اب انا لڑکی والے مانتے ہیں ان کی شادی ہو انا لڑکے والے مانتے ہیں لڑکے نے کیا کیا زہر جو تھا زہر کا پیالہ مو سے لگا لیا زہر پی لیا اب ظاہر ہے اس کا ایک ہی حل تھا کہ اس نے مار جانا تھا لیکن پیار کرنے والے جو لوگ تھے اہل محولہ وہ بتا نہیں رہے تھے کہ ہم ان بچوں سے پیار کرتے لیکن انہوں نے جو اس کا علاج کیا وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ بندہ بچا کیسے اس کی صحت کیسے بنی اس کا رنگ کیسے گورا ہو گیا پورے جو محلے کے لوگ تھے وہ اپنے گھروں سے دیسی گھی جو تھے یعنی یہ بہت ہی پرانی بات بتا رہا ہوں when I was a child تو وہ انہوں نے گھی اس کو پلانا شروع کر دیا وہ گھی پیتا رہا لڑکا اور الٹیاں کرتا رہا تو زہر جو ہے وہ نکل گیا اور گھی کی جو پاور تھی اس سے انرجی آگئی اور وہ ایک سٹرونگ مین پھر بن گیا بچ گیا اللہ نے زندگی دے دی تو بعض اوقات ایسا بھی زندگی میں ہوتا ہے کہ لوگ جینا نہیں چاہتے جب لوگ ایک لڑکی کی خاطر جو آن لڑکا مر سکتا ہے اور زہر پی سکتا ہے تو پھر آپ اپنے لیے اپنے لیے یہ بسم اللہ الرحمن رہی پڑھنا کتنا مشکل کام ہے آپ بھی کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دیسی گھی پورا محلہ لے کر آئے پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ اچھے ہوئے چونکہ پرانے دور میں ایسی ہوتا تھا کہ بیس گھریں فرض کر لو اس میں ایک ہی لڑکا ہے جو جوان ہے وہ اتنا سوشل ہے کہ جس کو بھی کوئی کام ہوتا بزار سے چیز مگانی پڑتی تو اسی بچے کو بلاتے اس کو پیسے دیتے چیز مگا لیتے اور یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی کمیشن رکھے گا بیچ میں سے کتنی ایمانداری بھی ہوتی تھی آج تو آپ کو یہ جو اس کا بھی بتا دیتا ہوں چونکہ بتاؤں گا نہیں تو پتا کیسے لگے یہ ہمارے مرید خاص کی ہم باتیں بتا رہے ہیں آپ جو بتائیں گے بلکل مرید خاص کی بات ہوگی ہم نے ایک بندے سے جو ہمارا بہت ہی چہیتا لڑلا میاں بیوی ہر وقت مرتے ہم پر ان سے ایک کام کرایا اس کام میں رات کو جب وہ کام ختم ہو گیا تو جو ہمارے دوست انوال تھے بیچ میں انہوں نے اس کو بل دیا اور اس میں لکھا کہ پانچ سو روپے پیٹرولنگ ہے موٹر سائیکلنگ کی جو آپ کے کام ہم نے کی ہیں اس کا ٹوٹل بل جو بنتا ہے اس میں پانچ سو روپے کا پیٹرول بھی ہے موٹر سائیکل کے یہ ہمارا مرید ہے آپ نے دیکھی ہوں گے ان کی ویڈیوز بھی اور ظاہر ہے پیمنٹ بھی ہمارا ایک دوست ہی کر رہا تھا اس کو تو فائنل پیمنٹ ہم نے کرنی تھی رات کو جو میسیج انہوں نے کیا وہ بھول گئے نا کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا تو انہوں نے ہمارے دوست کو جو فائنل بل دیا اس میں پانچ سو کا پیٹرول ہے رات کو اور وہ ایس ایم ایس کیا تھا تو ہمارے دوست نے ہمیں وہ ایس ایم ایس کر دیا کہ سار میں نے اتنے پیس پہ اس کو پی کر دی ہیں یعنی کوئی بیس ہزار روپیہ اس کو پی کر دیا اور آپ نے جو ریسٹ ہے وہ اتنے پیسے بنتے ہیں تو جب وہ اگلے دن آیا اور اس نے ہمیں پرنٹڈ بل دیا اس میں پندرہ سو روپیہ لکھے ہوئے تھے پیٹرول کے جو موٹر سائیکل پر اس نے خرچ کی ہے تو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کو پیمنٹ بھی کر دی اسے نہیں بتایا کہ یہ بات ہمیں بتایا کہ آپ نے کل پانچ سو لکھے تھے اور رات و رات آپ نے پندرہ سو کر دیا تو آج کل کے مریدوں کا یہ حال ہے تو لوگ پیر کو پیر نہیں بلکہ پارٹی سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی ہے چلو اس کے کام تو ہم کریں گے اس کی جو ضرورتیں وہ تو پوری کریں گے لیکن ہم نے اسے کبھی نہیں جتایا آپ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ آنکھیں کھل ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آپ ان کی ویڈیوز یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے تو وہ میاں بیوی دونوں آپ پہ مرتے ہیں اور ان کا حال دیکھو تو اللہ فضل کرے اللہ ہمیں شیطان کے شر شرارت سے ظالم کے ظلم سے بچائے اور ہمیں اچھا ہو کر زندگی گزارے یہ پیسے سب یہی رہ جائے گے ہماری بیوی کیا لے گئی یا وہ جو ہماری بیٹی کا انتقال ہو ابھی وہ کیا لے گئی ساب بھی داری ساب ایوری تنگ سارا پلان سارے منصوبے فنش میں تو دیوانی خاج کی دیوانی میں تو دیوانا خاج کا دیوانا میں تو دیوانی خاج کی دیوانی جس دروازے کو پکڑیں پکا پکڑیں یعنی جس دین پہ بھی آپ چل رہے ہیں جس دین پہ آپ چل رہے ہیں جس دین پہ بھی چل رہے ہیں پکا چلیں پکا یقین یعنی تمام خداوں کا خدا ہمارا خدا اگر کوئی شخص بت سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اگر کوئی شخص پتھر سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اگر کوئی گائے سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اگر کوئی سورج سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کوئی چاند سے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں یہ ہمیں پورا یقین ہے کہ سب خداوں کا خدا ہمارا خدا اس لئے سب لوگ جس مذہب میں لگے ہوئے جس دین پہ چل رہے چلتے رہے ہیں جو جس کو پیر مانتے مانتے رہے ہیں پر اپنی خاطر اپنی دنیا میں آسانی کی خاطر ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ بس کچھ نہیں کرنا کوئی سبق نہ پڑے بیٹھے رہو ایک نہ ایک دیکھیں آپ کے سارے ارمان پورے ہونے لگیں گے اور مشکلات ختم ہوں گی اور یہ جو سوال ہے کہ سہولتے آنے لگ جائیں گی آسانی آئیں گی پیار محبت آئے گا اور کمیٹمنٹ اور آنسٹی کو آپ نے سمجھنا ہے چونکہ یہ بات ہمیں پتا ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کون کیا کر رہا ہے کتنی لیول کا وہ پیار کر رہا ہے کتنی لیول کی خودغرضی ہے اس کی اندر کتنی لالچ اور تمہ ہے یہ بات ہمیں پتا ہے کہ اگر سو بندے ہیں یا لاکھ بندے ہیں ہمارے ساتھ ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کی کوئی غرص نہ ہو کوئی مطلب نہ ہو اسی لئے وہ ایک لڑکی ہمیں کہتی تھی کہ سارے دنیا مطلب دیو یار دنیا مطلب دیو یار مطلب نکلیا تے ٹھک رہا ظالم دنیا دار اسی لئے ہم مرید نہیں کر رہے آپ کو کوئی آپ کو آفر نہیں کر رہے کہ آپ بیعت کر لیں یہ سارے دلوں کے سودے ہیں جس کو جو سمجھ آتا ہے وہ کرتا جائے بس خوش رہنا ہے کیونکہ یہ دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی اور کھاتے پیتے رہنا ہے موج کرتے رہنا ہے جس دنیا میں بھی رہے اپنے اپنے خداوں کا شکر کرتے رہنا ہے بس شاکرین میں رہنا ہے یہ ظالمین سے نکلنا ہے سابرین میں آنا ہے سابر کرنا ہے شکر کرنا ہے اور محنت کرنی ہے اللہ 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 تو گائے گی دنیا آنگی تے تیرے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کسی ٹاپ پر آجیں ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں دنیا میں کچھ نیا سا کر کے لکھا ہر لڑکا یہ چاہتا ہے میں کچھ نیا سا کر کے لکھا ہمارے ابھی جو لاہور شریف میں بام بلاسٹ ہوا ہمیں انتہائی افسوس ہے اور جو ہمارے دوست یہ توقع کرتے ہیں ہم سے کہ صدیقی صاحب کے ہوتے ہوئے بھی بام بلاسٹ ہو گیا اللہ 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 کو سب پتا ہے اللہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں صدیقی صاحب بھی تو بلکل آپ ہی جیسے ہیں نا کیا کر لیں گے اگر ہم مطلب بہتر لائف گزار رہے ہیں بہتر رستے پر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کا فضل ہے نا اللہ چاہے تو بچا لے تھا ایک یعنی ایسا بھی ہوا تھا جیسے کسی دوست نے ابھی یہ ہم پہ کہلیں انہیں اعتماد زیادہ ہے تو اس لیے انہوں نے ایسی بات کی کہ صدیقی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے ایسا ہو گیا تو ہم ٹرائی تو کر رہے ہیں کہ دنیا کو آمن کا گہوارہ بنائیں پیس فل لائف ہو پوری دنیا آمن میں کوئی خطر ہی نہ ہو ایک لڑکی عرب سے آجم جائے تو بھیڑیا بھی بچا لے اور وہ بات بھیڑیے والی ابھی ہمیں آپ کو شیئر کر رہی ہیں یہ روحلہ بیگم جو ہیں انہوں نے ابھی ایک کلپ بھیجا ہے انتہائی دیکھ کر افسوس ہوا اب یہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں فوٹوگرافی میں دو مطلب اب ایک لڑکی بلکل دریا ہے یا کنال ہے یا اس کے کنارے پہ کھڑی ہو کر پہلے تھوڑی سی آگے ہے اور پھر تھوڑی سی اور دریا کے کنارے پر ہو گئی اور ابھی یہ فوٹو کھچنے والی ہے اور پیچھے سے وہ آیا کیا کہتے ہیں اس کو اب دیکھیں نام نہیں آئے گا ایک جانور آیا اس نے اس کو پورے کو ہڑپ کیا اور لڑکی کو لے گیا ابھی وہ ہس رہی تھی آن ان فانر میں کیا کہتے ہیں میں تو نام ہی بھول گیا اس کا دیکھیں مجھے خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے توبہ توبہ یعنی اچھی بھڑی لڑکی اگر وہ دو چار فوٹ آگے مطلب دریا کے کناروں پر بھی جا کر ایسے فوٹو نہیں بنانی چاہیے کہ دریا کے اندر بھی ایسے موزی جانور موجود ہوتے ہیں جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے اگر ذرا صحیح بھی یعنی بھنک پڑ جاتی کہ اس کے اندر پیچھے وہ مجھے اب نام نہیں آرہا جو پورے بندوں کو لے جاتا ہے کھا پی لیتا ہے اور لوگوں نے وہ پال کر بھی رکھے ہوئے تو بڑا ہی افسوس ہوا وہ کلپ دیکھ کر کے جوان بچی جو ہے وہ اس کے اور وہ ماں بننا چاہتی تھی اور شادی شدہ یقیناً اس کی گفتگو سے اور وہ ویڈیو بن رہی ہے تو دیکھیں وہ ویڈیو بھی آگئی اور آپ کے سامنے اس طرح یعنی جب آپ پکنک پہ جائیں سیر پر جائیں کہیں بھی جائیں بہت احتیاط کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تاکہ اللہ کی مدد اور اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ لگے رہیں جو آپ کی حفاظت کر لیں اللہ اکبر تو رحیلہ بیگم تینکی ویری مچ فار شیئرنگ آل یور لاب اینڈ محبت ہی سب کچھ ہے اور محبت کو بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے مقدس ہونا چاہیے اور کچھ لڑکے ایسے بھی ہیں یعنی اب دو افراد ہیں ایک کہہ رہا ہے میں لف کو ابھی سمجھ ہی نہیں سکا کہ محبت ہوتی کیا ہے اور دوسرا شخص ہم سے کہہ رہا ہے کہ صدیقی صاحب ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو جب محبت کرنے والے دونوں جو ہیں ابھی ایک کنفیوز ہے کہ اسے پتہ نہیں لگ رہا کہ محبت ہے کیا یہ بھی جوان لڑکا ہے دوسرا جوان لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سار I love you very much تو اب آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ جو شخص ہم سے محبت کرے وہ ہمارا خیال رکھے اور جو وعدہ کرے وہ پورا کرے یہ پانچ سو کے پندرہ سو نہ بنائے پیٹرول کے محبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اس میں محبت کا نام جس کو نہیں پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے اس میں مرنا پڑتا ہے میم سے محبت اور میم سے مرنا پڑتا ہے کیسے مرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہو اس کی ہر بات کو چاہے جائز ہے نہ جائز ہے شریعت کی ہے شریعت کے خلا آپ کو ماننی پڑے گی یہ ہے محبت بڑی ایزی سے پیارے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ محبت مرنے کا نام ہے اور جیسے میاں بیوی محبت کرتے ہیں یہ محبت اگر کرتے تو کبھی اس سٹیج پر نہ آتے کہ مابا آپ کو فکروں میں ڈال دیتے ہیں بھائیوں کو فکروں میں ڈال دیتے ہیں کبھی آپ اس سٹیج پر نہ آتے ہیں کیوں؟ محبت تو مرنے کا نام ہے بیوی میاں پہ مر رہی ہوتی اس کی اداؤں پہ مر رہی ہوتی اس کی باتیں دنیا کو بتا رہی ہوتی کہ میرا بیاں تو ایسا ہے کہ اس کے ماتھے پہ ایک تل ہے اور اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ سگرٹ پیتا ہے تو کیا سٹائل ہے اس کا ہے تو کام غلط نا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیوی تو پھر پاگل ہوتی ہے اپنے میاں کی محبت میں اور پھر میاں بھی پاگل ہوتا ہے دیوانا میں تو دیوانا اپنی بیوی کا دیوانا میں تو دیوانی اپنے میاں کی دیوانی اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے you are on the wrong track بس شیطان آپ کی زندگی سے کھیل رہا ہے اس لیے آپ دونوں کو یعنی وہ یہ کہے کہ کیا کالی ظلفیں ہیں اور کیا لکھ پتلا تیا کھمستانی بیوی کی خوبصورتی کہ سو جتنا پیار کرنا ہے اس کا مطلب اس کی اتنی تعریف کرنی ہے اللہ سے بھی پیار کرتے تو تعریف ہی کرتے اللہ کو تو پسند ہے نہ تعریف کرنا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جتنا پڑھتے جاؤگے ترقی کرتے جاؤگے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں ایک درخت لگتا ہے جنت میں جس کا سایہ اتنا ہوگا کہ آپ پانچ سو سال تیز رفتار گھوڑے سے جائیں گے پھر بھی سایہ ختم ہی ہوگا یہ آسان کام ہے یا نوکری کرنا آسان ہے پیسے کمانا آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہو جائیں ایک کسی کے اندر بھی کوئی عیب نہ نکالیں کسی مذہب کے اندر عیب نہ نکالیں کسی کو کافر کہنے کے ہمیں ضرورت نہیں اللہ کو سب پتا ہے اللہ ہی تو چلا رہا ہے اللہ ہی تو دے رہا ہے اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے تو محبت کرنا جو ہے پیارو سیکھ لو جو وعدہ کریں وہ پورا کریں یہی محبت ہے جو کام کریں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ ہونا چاہیے اس میں کوئی نقص نہ نکال سکے بات تو تب بنتی ہے اگر ہم نے آپ کی غلطیاں ہی نکالتے رہنا ہے بیٹے ہوئے کام بھی ہمارا ہے کرانا بھی ہم نے ہے پیسے بھی ہم نے دینے اور ساری عمر ہم ہی اس کے اندر کریکشن کرتے رہیں گے لائف کام بنے گی چاہیے تو یہ کہ اگر آپ اچھے مرید ہیں اچھے دوست ہیں تو کام اتنا پرفیکٹ کریں کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بندہ بہت اچھا پرنٹ کرتا ہے اللہ 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 آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری گفتگو کے بعد کتنی لڑکیاں کتنی بیویاں اپنے شوروں کی دیوانی ہوتی ہیں میں تو دیوانی وہ جو خاجہ ہے نا وہ اپنے میاں کو خاجہ بنا لیں بس ویری سمپل میں تو دیوانی خاجہ کی دیوانی اور میاں جو ہے وہ بھی کہے میں تو دیوانا بیوی کا دیوانا کبھی یہ ڈائلاغ ہوتا تھا کہ یہ تو رن مرید ہے اور بیوی کے تابدار ہیں تو اچھا ہوتا ہے یہ ڈائلاغ بھی اچھا ہے کہ اگر بیوی خوش ہے اور دنیا دیکھ کر چاہے ہمیں کچھ بھی گئے پاگل بھی گئے تو نو پرابلن بیوی بچے ہیپی تو بس لائف is ہیپی ویری سمپل بھین بھائی ہیپی تو ہول لائف is ہیپی اگر آپ سے اپنے ہی راضی نہیں ہوتے تو اللہ کیسے راضی ہوگا it's not easy اللہ کو راضی کرنا ہے تو انسانوں کی خدمت کرنی پڑے گی چرند پرند جنوں انس کا خیال رکھنا پڑے گا خود بھی کھائیں اور کھلائیں اور جتنی دنیا میں کرپشن ہے اس سے بچیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ دل عطا کریں پاکیزگی عطا کریں یا اللہ ہمیں طہارت والی لائف عطا کریں ہمیں تمام دو نمبر کے کاموں سے نکال دو بس ایک اللہ ایک رسول سیدھی سادھی صاف ستھری زندگی جو خود اپنے لئے پسند کریں وہی دوسروں کے لئے پسند کریں بس آج ہم نے یہ جان بوجھ کر بٹن کھول لے ہیں صرف حسانہ چاہتے آپ کو کہ آپ کوئی بات تو کریں تو اللہ کرے وہ جو دو بچیاں پاس ہو گئی ہمارے ساتھ انہوں نے دعا کے لئے کہا ایک کا تعلق شیخ اپرا شریف سے اور ایک عریبہ ٹینچ میں وہ حادیہ ہے جو شیخ اپرا شریف میں دونوں پاس ہو گئی بہت اچھے نمبر لیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ سارے سب کے سب دنیا اور آخرت کے تمام امتیانوں میں پاس ہو کامیاب ہو اور آپ کو پروانہ جو ہے وہ اس طرح سیدھے ہاتھ میں ملے سیدھے ہاتھ میں پروانہ ملے تو آخرت میں ایسا ہوگا کہ جس کو پروانہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا کامیابی کا وہ ساری دنیا کو دکھاتا پھرے گا کہ مجھے پروانہ سیدھے ہاتھ میں ملا ہے شازیہ جی تینکیو ویری مچ آج یوٹیوب مستی کر رہا ہے نو پرابرم ابھی ہم اس کو اپلوڈ کر دیں گے پہلے ڈاکٹر صاحب سے کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر کامران صاحب اسے اپلوڈ کریں تو چونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود سے سارے کاموں کو سنبالنا چاہیے اور ڈاکٹر صاحب کوئی بڑا کام کر کے دکھائیں اور ڈاکٹر ارسلان صاحب بھی کوئی بڑا سا کام کریں چونکہ ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کی ایڈوائز کے مطابق ہم نے ویٹامن ڈی تھری جو ہے وہ لینی شروع کر دی ہے چونکہ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں تو ویکنس محسوس ہو رہی تھی یعنی اب ہم نے کمر کے پیچھے گدی لگائی ہوئی ہے جبکہ ساری زندگی کبھی ہم ایسے نہیں تھے لیکن ظاہر ہے شوق اور عبادت اور محبت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں تقاضہ تو نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہہ تو نہیں رہے اور ایک وقت آیا بھی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اب آپ نے نفلی روزے نہیں رکھنے آپ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کر دیں گے لیکن پتہ نہیں اب ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آخری دن چل رہے ہیں آخری ٹائم ہے اور انڈ آف دا ٹائم ہے تو بہتر ہے کہ جو بھی عبادت اس حساب سے کی جائے چونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے ہے اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے تو ہم چاہتے پتہ ہے کیا ہے چاہتے ہیں کہ تقریباً سات یا آٹھ بلین بندے ہیں دنیا کے اندر سب کی اللہ بخشش کر یعنی اس لیے بھی ایک اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے روزوں کی خاطر اگر آپ ساری دنیا کو بخش دیں تو ہم پہ آپ کے بے حد احسانات ایک احسان یہ بھی سہی تو اللہ اللہ فضل کر دیں کرم کر دیں سب کی بخشش کر دیں سب کی مغفرت فرما دیں اور سب کو عالی اور بالا مقام عطا کر دیں دنیا کو ایک اور نیک بنا دیں اور جو اچھے کام ہیں وہ ہم سے اللہ لے لے تو تینکی ویری مچ اب پتہ نہیں وہ محبت کرنے والے محبت کر لیں گے یا نہیں کریں گے ملک شکین صاحب تینکی ویری مچ دبائی زندہ باد اور پتہ نہیں وہ پچیس اگست والا لڑکا ادھر آئے گا نہیں آئے گا نخریں اس کے بہت زیادہ ہیں اللہ کرے کہ سب کی جو مالی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ایک ایک پوری پیٹی جو ہوتی ہے نا کھوکا یہ سب کو دے دیں چونکہ لوگ کھوکو اور پیٹیوں کی غرض سے ہمارے پاس آتے ہیں اگر وہ ہماری محبت میں آتے یا اللہ کی محبت میں آتے تو پھر بات کچھ اور ہوتی زندگی کچھ اور ہوتی تو تینکی ویری مچ انشاءاللہ سی یو نیکس ٹائم اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں کہ جو لوگ شہید ہوئے لاہور بام بلاسٹ میں مالک کرم کریں اور دنیا کو آمن کا گہوارہ بنا رہے ہیں بس اللہ ہی کر سکتے ہیں انسان ہم دیکھیں جو کر سکتے وہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل اللہ کا فضل تلاش کرتے نہیں یہ جزاک اللہ خیر اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور احکرم ناس اور ناچیز بندے کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تینکی ویری مچ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تو دیوانی خواجہ کی دیوانی